دیکھو پاکستان نیتون ایچ تی انسان اور انسانیت کے عالمی رشمن بھارتی وزیر اعظم نرندر موڈی اور بدنامے زوانہ بھارتی ایجنسی رو کا اثر اور بھیانت چہرہ پوری دنیا کے سامنے آشکار ہو گیا بھارت کو اغوانستان کا امن کیوں نہ گوال لگ رہا ہے یہ راز بھی فاش ہو گیا جی ہاں ناظرین نرندر موڈی اور بھارتی ایجنسی رو کی منشیات فروشی اور دہشتگردی پکڑی گئی بڑے سبود منظر عام پر آ گئے ہیں عوامی رد عمل پر منافق بھارتی میڈیا بھی موڈی اور رو کے خلاف بولنے پر مجبور اس وقت بھارتی وزیر اعظم نرندر موڈی اور رو کو گھنانے جرم میں ملویس ہونے پر بھارت سمیت پوری دنیا کی زلط کا سامنہ کرنا پڑ رہا ہے بھارتی شپنگ پورٹ سے نرندر موڈی کی تین ارب ڈالر سے زائد کی خطرناک منشیات پکڑی گئی موڈی کا منشیات سمگلنگ کا گندہ دھند کب سے جاری ہے اور اس کا پیسہ دہشتگردی میں کیسے استعمال ہوتا ہے سارے کارنامے آیا ہو گئے بھارتی ارپوزیشن جماعتوں کی جانب سے بھارت بھر میں نرندر موڈی منشیات فروش کے نارے لگائے جا رہے ہیں جبکہ روہ کو بھارت میں کہیں موت چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست گزرات کی مندرہ بندرگاہ میں نرندر موڈی کے دوست کے زیرے انتظام پورٹ سے تین ارب ڈالر سے زائد کی تین ہزار کلو گرام آلہ کالیٹی کی ہیروین برامد ہوئی ہے مندرہ بندرگاہ بارتی وزیر آدم کے دوست گوتم ادانی کے زیرے انتظام ہے اور موڈی کے بندرگاہ میں پچیس فیصد شیئرز بھی ہیں حکومت اور منشیات کنٹرول کرنے والے اداروں کے ناک کے نیچے منشیات کا کاروبار کیسے چل رہا تھا آئینے ویڈیا نے سارے راز کھول دیئے جبکہ اس معاملے پر نرندر موڈی اور بھارت کی ہندو انتہا پسند حکمران جماعت بی جے پی کی بولتی بند اور بطی کل ہے نرندر موڈی اور رو بھارت سمیت کئی ملکوں میں منشیات کی سپنگلنگ میں ملویسیں اور منشیات برامت ہونے کے بعد بھارتی شوشل میڈیا پر موڈی اور رو کے خلاف طوفان کھڑا ہو گیا ہے بھارتی صحافیوں سیویل سوسائٹی اور سیاستدانوں نے حکومت نرندر موڈی اور بھارتی فوج کو آڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے کانگریس رہنماؤں نے سوال اٹھایا کہ حکومت اور منشیات کنٹرول کرنے والے داروں کے ناک کے نیچے منشیات کا کاروال چل رہا تھا جس میں بھارتی حکومت اور فوج سب ملوش ہیں کانگریس کے ترجمان پونکے رہنے کا ہے کہ وزیر اعظم نرندر موڈی اور وزیر داخلہ امید شاہ جن کا تعلق جراج سے ہے ان کا آپس میں منشیات کے کھڑ چوڑ ہے تیل کود اسام پارٹی کے رہنماؤں دھولپا ریندر کمانڈ نے کہا ہے کہ بھارت سے مامونہ مواد کا نکلنا بہت شرمناک ہے دھولپا ریندر کمانڈ نے کہا ہے کہ بھارت سے ممنوع مواد کا نکلنا بہت شرمناک ہے بینولاقوامی منشیات اور یونینیم مافیا کا حکومت اور اہل کارو کی مدد کے بغیر کام کرنا کس طرح ممکن ہے حکومت اور فوج سب اس گھنوں نے کام میں ملوش ہے اب پوری دنیا کے سامنے بھارت موڈی حکومت اور روکا مکرو اور گندہ چہرہ کھل کر سامنے آ گیا ہے اب سب کو پتا چل گیا ہے بھارت کو اگوانستان میں امن کیوں برا لگ رہا ہے ریپورٹ کے مطابق تین ماہ قبل اگوانستان سے منشیات بڑی کھیب بھارت پہنچی تھی اور یہ سلسلہ کئی سابس سے جاری تھا لیکن امریکن فوج کھیب اگوانستان سے نکلتے ہی بھارت کی سمگلنگ بے نکاب ہو گئی ریپورٹ میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ نریندر موڈی اور روہ ایک عرصے سے اس منشیات اس مگلنگ کی مد میں حاصل ہونے والے ناجائز کسیر رکم دہشت کردی میں استعمال کر رہے تھے نریندر موڈی اور روہ ایک جانب انسانوں کو منشیات جیسا زہر خلا کر ہلاک کر رہے ہیں اور دوسری جانب منشیات اس مگلنگ سے حاصل ہونے والی رکم دہشت کردی میں استعمال کر کے نہتے بے قصور انسانوں کو بے دردی سے مار رہے ہیں منشاہ جیسا زہر معاشرے میں پھیلانے کے ثبوت ملنے سے دوسرے ملکوں پر انگلیاں اٹھانے والے بھارت اور اس کے موڈی سرکار اور بدنام زمانہ ایجنسی رو دنیا میں انسانیت اور انسانی حقوق کے سب سے بڑے دشمن ثابت ہو چکے ہیں اب عالمی قیادت کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ دنیا میں انسان اور انسانیت کے سب سے بڑے دشمن بھارت اور بدنامی زمانہ ایجنسی رو سے نہتے کشمیری اور بھارتی عوام کو کیسے محفور بنانا ہے عالمی قیادت کی جانب سے بھارت نے موڈی سرکار اور بدنام زمانہ بھارتی ایجنسی رو کے مکمل خاتمے تک بھارت پر اقتصادی پاپندی لگانا بھارت کا مکمل بائیکٹ کرنا اور منشاہت فروش موڈی اور رو کے ظلم سے انسانوں کو بچانا نہ گزیر ہے اگر عالمی قیادت نے موڈی اور رو کے منشاہت فروشی اور دہشتگردی کے خلاف فل فور ایکشن نہ لیا تو نہیں پاتا کہ کتنے مزید معصوم انسان ان بھیڑیوں کے ہاتھوں لکمائیں اجل بن جائیں گے ابھی تو بھارت کی بھینس پانی سے بھار نکلی ہے بھینسوں نے پانی میں کیا کیا گل کھلائے ہیں آہستہ آہستہ سب پتہ چل رہا ہے معاشرے میں منشاہت فروشی اور دہشتگردی کرنے کے علاوہ انسانی معاشرے میں کس طرح بترین فاشی بھیلانے میں بھارت اور بدنامی زمانہ ایجنسی رو ملویس ہے ہمارے اندر ریپورٹ میں یہ بات بھی آپ کو ثبوت کے ساتھ بتائیں گے ریپورٹ یاورشاد دیگو باکستان نیٹورک ایج ڈی انسان اور انسانیت کے عالمی دشمن بھارتی حکومت نریندر موڈی اور بدنامی زمانہ بھارتی ایجنسی روکی منشاہت فروشی اور دہشتگردی کے بارے میں عالمی ادارے اور میڈیا میں مزید شوائر اکٹے کرنے میں مصروف ہیں جیسے جیسے نئے شوائر منظر عام پر آتے رہیں گے ہم دنیا پر میں موجود آپ تمام اپنے ناظرین و سامین کو آگاہ کرتے رہیں گے آپ دیکھتے رہیں دیکھو پاکستان نیٹورک ایج ڈی ایج ڈی